سیاسی رہنماؤں کی یہ وہ پینٹنگز ہیں جنہیں ریل آرٹ آرگنیزیشن کے نام سے کام کرنے والے نوجوان نلام کر کے سلاب متاثرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں نے پہلے محلے میں صدر عاصف علی زرداری، بین عزیر بھٹو، خان عبدالولی اور الطاہ وسین کی پینٹنگز بنائی ہیں ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو، نواز شریف، پرویز مشرف اور ظلفکار علی بھٹو کی پینٹنگز پر کام چل رہا ہے جسے وہ بعد میں نلام کرنا چاہتے تھے سیاسی رہنماؤں کی ایک پینٹنگ کی قیمت پچاس لاکھ روپے رکھی ہے جنہیں خریدنے والا کوئی نہیں پھر بھی انہیں امید ہے کہ کوئی پینٹنگ خریدے یا نہ خریدے سیاستدان ہی اپنی پینٹنگ خود ایک نہ ایک دن ضرور خرید لیں گے کیوں نہیں خریدیں گے سب؟ خریدیں گے کیونکہ وہ خود جب اپنی پینل فلیکسز وغیرہ فریم کروا کر روچ پر لگواتے ہیں دیواروں پر لگاتے ہیں اپنے اشتماعوں میں لگاتے ہیں اپنے جلسے جلوسوں میں لگاتے ہیں اپنی پریس کانفرنسز میں لگاتے ہیں تو ان کو بھی خرید کو وہ ضرور لگائیں گے اسی ہوپ پر ہم نے یہ بنائی تھی اور ہمیں ہوپ ہے کہ انشاءاللہ والعزیز ہماری باقی کی تمام لینڈ اسکیپس یا باقی فائن آرٹ کی بیس پر تمام کی تمام پینٹنگ کے ساتھ ساتھ ان پینٹنگ کے بھی خریدار موجود ہوں گے انہی کے پاس اتنا پیسہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے بعد لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پیسہ ہے تو تھوڑا سا جو ہم نے سوچا تھا کہ فلٹ ریلیپ کے حوالے سے ہم یہ پینٹنگ بنائیں گے تو وہ ہمیں ڈینیشن دیں گے نوجوانوں نے سیاستدانوں کی پینٹنگ نلام کرنے کے لیے مقامی ہوتل میں تین روزہ نمائش کا انعقاد کیا جس میں سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی جس میں صرف پیپس پارٹی کی سیکیٹری اطلاعات فوزیہ وہاں بھی آئیں اور یقین دلایا کہ آصف علی زرداری اور بین ازی بھٹو کی پینٹنگز ان کی ہو گئیں اور وہ دو سیاستدانوں کی پینٹنگز کا بھی کچھ کروائیں گی لیکن نوجوان اب بھی ان کے منتظر ہیں کہ کب وہ پینٹنگ لینے آئیں گی لیٹر لے کے گورنر ہاؤز کرے وہاں ہم نے لیٹر سمیٹ کروایا چیف مینسٹر ہاؤز کرے اور اس کے بعد دیفنڈ مطلب جو سیاسی پارٹیز ہیں وہاں ہم نے کانٹیک کیے بٹ ہر کسی نے ہم کو یہی کہا کہ ہم لوگ جو ہیں اس پہ آئیں گے اور پھر ہم نے انہی کے بحاف پہ جو ہے تین دن تک اس کا ہم نے ایک مقامی ہوتل کے اندر اس کا آکشن ہم نے کیا وہاں پہ ڈسپلی کیا اور ٹھیک تھاک ہیوی اماؤنٹ وہاں ہم کو پی کرنا پڑا بٹ کوئی رسپانس نہیں آیا ہم کو فلٹ کے حوالے سے یہ پینٹنگ نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تیار کی ہیں اور ایک پینٹنگ پر چار لاکھ سے سائد لاغت آئی سلاب متاثرین کی مدد کرنے کا سوچ کر سیاستدانوں کی تصویریں بنانے والے یہ نوجوان اب بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ان سے سیاستدانوں کی تصویریں خرید لے تاکہ یہ متاثرین سلاب کی مدد کر سکیں کیمرامین خلیل عادل کے ساتھ کامل عارف وقت نیوز کراچی